دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے سیکرٹ ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ اپنے چینل کو گروہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سبسکرائبر گین کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ویو حاصل کر سکتے ہیں سو بڑھ لیتے ہیں آج کے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل زبیر چینیوٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر لازمی سے پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی نہ بولے سو بڑھ لیتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے ٹاپک کی طرف تو فرنس آج میں آپ کے ساتھ 5 سیکرٹ ٹرک شیئر کرنے والا ہوں جس پر آپ عمل کر کے آپ اپنے چینل کو گروہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا چاہے وہ آپ ارننگ ٹپ سمجھ لیں یا آپ جو ہے چینل ٹپس اینڈ ٹرک سمجھ لیں بہت ہی کمال کے سیکرٹ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو فرنس آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایک بات کا اس میں صرف پتہ ہو یا آپ نے پہلے کبھی سنی ہو لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہماری ویڈیو میں نہیں ہوتی ہیں سو آپ نے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے فائدے مد ہوگی تو فرنس سب سے پہلی سیکرٹری کی طرف بڑھتے ہوئے ہم بات کر لیتے ہیں ٹیگز کی اب دیکھیں جی ٹیگز تو ہر بنتہ ہی یوز کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یار جتنے اچھے سے اچھے کوالٹی کے اچھے سے اچھے سرچنگ والے کیورڈ جو ہے ٹیگ وہ یوز کرے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اتنے بیسٹ کوالٹی کے ٹیگ یوز کرنے کے باوجود بھی اس کی ویڈیو رینک نہیں کر رہی ہوتی تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی فرنس آپ اکثر مسٹیک کر جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیگ بہت ہائی کوالٹی کے ہیں اور ان کی ریسرچ بہت زیادہ ہے آپ ان کو اپنی ویڈیو میں یوز کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ویڈیو پر ویو کیوں نہیں آرہے ہوتے تو فرنس اس کے لیے میں آپ کو جو ٹپ اینڈ ٹرک دینے والا ہوں وہ بہت ہی کمال کی ہے اور بہت بڑے بڑے یوٹیوبر اس کو اپلائی کرتے ہیں اور میں خود اس کا یوز کرتا ہوں اس کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن ہے ٹیوپڈی وہ آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا فرنس ویسے تو میں آپ کو ایکسٹینشن کا نہیں کہوں گا لیکن کچھ ایسی جگہوں پر یہ ایکسٹینشن کام آتی ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایکسٹینشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو فرنس اس ایکسٹینشن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کو میں نے الریڈی انسٹال کیا ہوا ہے ٹیوبڈی کے نام سے یہ ایکسٹینشن ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا یہ جو extension ہوتی ہیں ان کو آپ نے proper use نہیں کرنا لیکن کیونکہ یہ آپ کو اکثر جگہوں پر tube ڈی ہوگی ویڈ آئی کی ہوگی یہ اکثر جگہوں پر آپ کو tube result نہیں دے رہی ہوتی ٹھیک result نہیں دے رہی ہوتی تو میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ ان کو proper use کریں لیکن کافی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو یہ extension کا use کرنا چاہیے جی تو فرنس اب ہم بڑھ لیتے ہیں آج کے ویڈیو کی topic کی طرف اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے tags جو ہیں وہ high quality کیسے لینے ہیں فرنس یہاں پر میں آ جاتا ہوں youtube پر یہاں پر میں youtube search کر لیتا ہوں اور youtube پر آنے کے بعد یہاں پر میں کوئی بھی ویڈیو جس topic پر ہم اپنی ویڈیو upload کر رہے ہیں وہ topic ہم نے search کر لینا ہے اب میں مثال دیتا ہوں کہ grow youtube channel یہاں پر تو youtube channel سے related میں نے keyword research کرنے ہیں keyword ڈھونڈنے ہیں tags ڈھونڈنے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کافی ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی جو کہ first میں آ رہی ہیں تو فرنس آپ کافی لوگ پتا کیا کرتے ہیں کہ انہی کے title انہی کے keywords same to same use کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ویڈیو جو ہے top پر آئی ہوئی ہے تو شاید میری ویڈیو بھی top پر آجے نہیں آپ لوگوں نے کوئی بھی ایک ویڈیو open کرنی ہے جیسے میں technical guru جی کی ایک ویڈیو open کر لیتا ہوں اور اس کی وائس اور انڈ یہ ایڈ وغیرہ میں سکیپ کر دیتا ہوں جی تو فرنس اب یہاں پر دیکھیں کہ جو extension کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ تیوبڈی آپ نے extension use کرنی ہے یہاں پر extension آلو ہے اور یہاں show now کے button پر میں click کرتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے فرنس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے view آپ کے سامنے کافی اچھے ہیں like اچھے ہیں اور grow ہے یہ ویڈیو تو فرنس یہاں پر آپ نیچے آ جائیں تو یہاں پر tags کے نیچے آپ کو show search ranking option دکھائی دے گا تو آپ نے اس پر click کرنا ہے اب یہ کیا ہوگا کہ ہمیں show کروائے گا کون سے ایسے keyword ہیں جو کہ بہت زیادہ research کیے جاتے ہیں تو فرنس یہاں پر دیکھیں technical guru جی ہے تو چلو ان کے اپنے چینل کا نام ہو گیا اس کے بعد tips success tips اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں youtube channel یہ keyword بہت زیادہ search کیے جاتا ہے successful یہ search کیے جاتا ہے اور اس کے بعد جی channel اور اس کے بعد youtube channel اور جی tips for growth keyword ہیں جنکہ آپ کو search ranking اچھی مل رہی ہے یعنی کہ اچھے زیادہ سے زیادہ search کیے جاتے ہیں آپ نے ان کو note کر لینا ہے آپ نے ان کو note کر لینا ہے کہیں پر link لینا ہے copy کر لینا ہے اس کے بعد پھر سے آپ نے آ جانا ہے واپسی اور یہاں پر آپ نے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے جو دوسرے number والی ویڈیو ہے اس کو بھی اسی طرح open کرنا ہے تیسرے number والی ویڈیو کو بھی آپ نے اسی طرح open کرنا ہے اور ان کے جو best best keyword ہیں یعنی کہ best tags ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ searching کی جاتی ہے وہ آپ نے copy کر کے رکھ لینا ہے تو friends اب آپ نے یہاں پر ایک اور چیز پر دھیان کرنا ہے کہ کافی لوگ ایک ہی type کے keyword جو ہے وہ use کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے same to same keyword کو دو دو تین تین مرتبہ use نہیں کرنا اس سے آپ کی ویڈیو spamming میں آ جاتی ہے اور نہیں چانس ہوتے کہ آپ کی ویڈیو grow کریں تو آپ نے جو ہے ایک ہی type کے keyword and tag جو ہی وہ نہیں رکھنے یعنی کہ مختلف ہونے چاہیے ایک جیسے نہ ہوں اور آپ نے وہ سب keyword کو use کرنا ہے جن کی ranking high research ہو یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11, 15, 19 جن کی research ہے وہ والے tag آپ نے use کرنے ہیں تو یہ تو option تھا کہ tags کے حوالے سے secret trick number 1 تھی اور اب ہم بڑھتے ہیں secret trick number 2 جو کہ بہت ہی کمال کی ہے جو میں آپ کو tip number 2 بتانے والا ہوں وہ بہت ہی کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے subscriber کو بہت زیادہ خوش کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ friends آپ دیکھتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم اگر five secret tricks ایک tricks کے بارے میں یا کچھ android apps کے بارے میں یا کسی سے related بھی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تو ویڈیو جو ہے اگر user نے first میں دیکھیں گی پانچ second دس second one minute تک آپ نے ایک topic پر بات کی ہے اس کے بعد two minute تک دوسرے topic پر بات کی ہے اور تیسرے minute تک آپ نے تیسرے topic پر بات کی ہے لیکن جو ویڈیو دیکھنے والا ہے اس نے آپ کے پہلے topic کو دیکھا ہوا ہے کئی اور سے دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ پہلا topic کیا ہے اور اس پر کیسے کام کرنا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یار میں two topic کہاں سے شروع ہو رہا ہے کتنے time سے شروع ہو رہا ہے اب وہ آتا ہے ایک منٹ پر یہاں پر click کرتا ہے لیکن یہ تو آگے چلا گیا اس کے بعد پھر آتا ہے پیچھے چلا گیا تو اس کا دل جو ہے وہ چل جاتا ہے آپ کی ویڈیو سے وہ بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نیچے description میں اس کی timing لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں کہ جی one minute سے two minute کے درمیان میں نے کیا بات کی ہے کس topic پر بات ہوئی ہے two سے three minute تک کس topic پر بات ہوئی وہ میں آپ کو یہاں practical کر کے دکھا دیتا ہوں تو فرینز یہاں پر آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ table of content آپ نے اس طرح سے content کے table بنا لینے کہ بھئی میرا one point eight minute سے لے کے یہاں تک یہ میری topic پر بات کی ہے اس trick کے بارے میں میں نے بتایا ہے اس کے بعد two minute سے لے کے three minute تک میں نے فلا topic پر بات کی ہے اور اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے تو فرینز یہ trick کیا ہے کہ جب آپ ویڈیو پبلش کر رہے ہیں یا upload کر رہے ہیں تو فرینز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں بھئی start میں یہ چیز میں نے بولی ہے درمیان میں میں نے یہ چیز بولی ہے کس trip کے بارے میں کس trick کے بارے میں trick کے بارے میں میں نے کس time پر کیا بات کی ہے تو وہ یہاں پر آپ نے نیچے description میں add کر دینی ہے دیکھیں جیئے یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا intro upload کیا ہے اور اس کے بعد اس کی یہاں پر timing set کر دی ہے یعنی کہ zero point zero three یعنی کہ zero zero three second پر start intro ہے اس کے بعد zero zero five center intro ہے اس طرح آپ مکمل detail سے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ two minute پر یہ میں نے کہا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے save کر دی ہے save کرنے کے بعد جب user آپ کی ویڈیو کو open کرتا ہے دیکھیں جی user نے آپ کی ویڈیو کو open کیا لیکن اس کو first of all ویڈیو پسند نہیں آرہی پہلے والی trick اس کو پتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں جی آپ نے center intro کا لکھا ہو ہے تو وہ یہاں 0.005 پر کلک کرتا ہے تو وہ automatic یہاں پر دیکھیں 6 seconds سے start ہو جائے یعنی کہ جہاں آپ نے time show کیا وہ یہاں سے start ہو جائے گا اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے user کا بہت زیادہ time بچ جائے گا اس کو پتا ہوگا کہ فلان trick یا مجھے اس بات کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پر جا کر اس time table پر کلک کر کے اپنی جا کر وہ والی بات دیکھ سکتا ہے تو یہ بہت ہی کمال کی secret trick ہے جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ useful ہونے والی ہے فرینڈز اب ہم بڑھ لیتے ہیں تیسری trick secret trick کی طرف اس لئے کہتا ہوں کہ آپ ایسی extension کو لازمی سے install رکھیں کیونکہ اس کا آپ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے فرینڈز کہ آپ نے بہت زیادہ research کی آپ نے سرچ کی بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد جناب یہ ویڈ ملا کے میں اگر اپنے extension کا install نہیں ہے تو جب آپ اس کی ورڈ کو بنا لیتے ہیں اور آپ نے اس کی ورڈ کو اتنا زیادہ بڑا کر دیا کہ یہ آپ کے یعنی ورڈ سے زیادہ جتنے انہوں نے target دیا کہ 100 ورڈ use کر سکتے ہیں 100 ورڈ use کر سکتے ہیں تو آپ نے اسے زیادہ use کر لی ہے اب اگر آپ کے پاس یہ extension نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنے ورڈ use کی ہے اور اگر یہ extension ہے تو آپ اس کے مطابق ہی اپنے title کو کر دیتا ہوں اسے کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ title جو آپ نے بہت زیادہ محنت سے بنایا ہے بہت زیادہ research کے بعد آپ نے ویڈیو کا title رکھ ہے اور اس کے ویڈیو ورڈ جو کہ آپ delete کر رہے ہیں وہ ہی آپ کی ویڈیو رنگ کرنے میں آپ لیے جی آپ زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد فرین ٹریک نمبر فور پر بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو بنائیں تو آپ نے 10 منٹ سے اوپر بنانی ہے اب آپ کہیں گی کہ 10 منٹ کی ویڈیو دیکھے گا کون بھائی تو دیکھنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں آپ نے کوشش کرنی کہ ویڈیو کو 10 منٹ سے اوپر بنانا ہے اب اس کے دو دو فائدے ہوں گے ایک تو یوٹیوب خود اس ویڈیو 10 منٹ سے اوپر بنانے کا فائدہ نمبر دو یہ ہوگا کہ آپ اس میں زیادہ ایڈ لگا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ 10 منٹ سے کم کی ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں صرف ایک ایڈ شو ہوگا اور اگر آپ 10 منٹ سے اوپر بناتے تو 5 یعنی کہ last trick secret trick بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سے اپنا content actually quality میں بنانا ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ youtube algorithm میں یہ بات ہے کہ آپ content وہ ہی rank ہوتا ہے جو کہ vip quality ہو ویڈیو quality اس کی improve ہو اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آپ کی آرڈیو quality بھی best ہونی چاہیے تو friends اگر آپ خود سے اندازہ لگائیں آپ ایک ویڈیو کو دیکھ سے فوکس کرنا ہے کہ ایک تو آپ کے tag best ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا نیچے timing ایڈ ہونی چاہیے اور number 4 کہ آپ نے ویڈیو 10 منٹ سے اوپر بنانی ہے اور number 5 پر آپ کا video content یچ ڈی quality میں ہونا چاہیے اگر یہ 5 tips and tricks یہ میری خود کے اور میں نے خود سے research کی ہو جو بھی میں آگے سے دیکھے ہیں سیکھے ہیں لوگوں سے پوچھے ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ